حضرت عبداللہ دا چنک بن کے آئے نبیوں دا امام بن کے آئے خاتم النبیین دا سیرہ سجا کے آئے اگر توجہ ہوئے تھے میں رب دا قرآن پڑھا فرمایا ما کانا محمد ما کانا محمد ابا اعدم الرجالی کم وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِینِ وَقَعْنَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّمْ عَلِيمًا رب العالمین اپنے نبن اپنے محبوبنوں سب دو آخر دے بھیجے آئے پر خاتم النبی کین بنا کے بھیجے آئے خاتم النبی کین بنا کے بھیجے آئے ختم نبوت تا تاج پہنے بنا کے بھیجے آئے آقا علیہ السلام دے و پروانے و سرکار دے و علاموں جناب ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عن فرمان دینے اے دروہ سانگلنا پہ کرنے آئے سرکار تشریف لے آئے اے دروہ سانگلنا پہ کرنے آئے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے میرے محبوب علیہ السلام سلام و تو آدھے چہرے والے و لیلدیاں ظلفان والے مازاد کاجل والے یا سندھیاں سیریاں والے تو آدھیاں شانہ والے میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے آقا نے لبانو ہلایا میرے محبوب نے مسکر آکے فرمایا آقا فرما دینے عثمان تو میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لینے عثمان تو میرے آنکھیں لگ کلمہ پڑھ لیتے میرا غلام بن جاؤں میرا مرید بن جاؤں میرا تابعہ دار بن جاؤں حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالی آقا فرما دینے میری آنکھاں جو آسو جول پھے میں دے پہلے ہی جانا سمیں سرکار دا غلام بنا میں دے پہلے ہی جانا سمیں سرکار دا مرید بن جاؤں میں دے پہلے ہی جانا سمیں سرکار دا تابعہ دار آپ دا فرما پردار بن جاؤں میرے محبوب والے ہی صلات و سلام نے کلمہ پڑھایا اپنا غلام بنایا اپنا تابعہ دار بنایا اور اونا لوگاں میں تھی شامل کی تھا جنا لوگاں دے بارے رب دا قرآن اندھے فرمایا اولا ایک عزب اللہ پھر کہا دیو سبحان اللہ اولا ایک عزب اللہ عزب اللہ ہم المبلغوں فرمایا اے میری جماعت کہڑا میری جماعت اندر پہانچ جائے گا کامیاب دے کامران ہو جائے گا حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ خدا آلان فرمان دینے میں سرکار دا کلمہ پڑیا آپ دا تابعہ دار بن گیا آپ دا فرما بردار بن گیا جدو میں آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑیا میرے سکے چاچے نے میرے دے ظلم و ستم دین دے آ کر دیتی ہے میرا چاچایا آپ دا عثمان پہ ہوتا دے دا دین چھڑ دیتا ہی عثمان وڈیریاں دا دین چھڑ دیتا ہی محمد دا کلمہ پڑ لیائی محمد تابعہ دار بن گئے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان نے قنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے حالات بگڑ گئے مشکلہ آیاں تکلیف آیاں مصیبت آیاں پر میں دھولیاں نہیں مصیبت آیاں پر میں دھولیاں نہیں جڑے دھولتے نہیں رب دا قرآن ہونا دے بارے آخد ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهَ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهَ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّنُوا عَلَيْئِمُ الْمَلَائِكَانَ أَلَّوَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا سُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَا تَحْزَنُوا سُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَا تَحْزَنُوا سُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَا تَحْزَنُوا سُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَا تَحْزَنُوا اے ہوئی بندے کامیاب نے اے ہوئی بندے کامران نے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت عثمان قنیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے میں سرکار دا کلمہ پڑیائے چاند دن گزرینے سینے کعبہ ہے سارے بولے ہو کعبہ دا سینے میرے محبوب تشریف فرمانے میں آیا ہوا آقا علیہ السلام نے میرے ول بکھے میرے ول بکھے آقا علیہ السلام فرمان دینے عثمان میں نورب آکھے عثمان میں نورب آکھے یا رسول اللہ رب کی حکم دیتے رب دا آرڈر کی میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں آقا علیہ السلام فرمان دینے عثمان رب میں نورب آکھے اپنی پیٹی رکیہ دا نکا عثمان نل کر دیو میں نورب نے آرڈر دیتے رب العالمین نے حکم فرمائے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں ساڑھا تے عقیدہ ہوئے ساڑھا تے مسلکے ہوئے عظیم بولے عظیم بولے عظمت بول دیئے شریف بولے شرابت بول دیئے علیم بولے علم بول دے حقیم بولے حکمت بول دیئے قدیر بولے قدرت بول دیئے نور بولے نورانیت بول دیئے یہ تو رب دا حبیب بولے رب آپ بول دائے میرے محبوب علیہ السلام فرمان دے عثمان رب میں نوح حکم دیتے اپنی پیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی انخادنی کا حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالی انحنل کر دے سونیتی میں رب دا حکم اسامن نواس سے تیارا حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالی انہودنی کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی انحنل میرے محبوب نے رب دے آڈرنل فرمائے لو کو سرکار دے غلام مکہ شہر میرے محبوب علیہ السلام دے غلامت بڑے حملے ہندے نے بڑا سلم کیتا جاندہے بڑا ستم کیتا جاندہے ایک دن میرے محبوب نے اپنے یارانوں کٹھیں ہسی دے میرے محبوب تے تابعہ دار صدا کار جاننی ساری کٹے ہو گئے آقا فرما دے میرے غلام میرا دل کر دے تو ساؤتھے چلے جاؤ جتھے تو آنو امن مل جائے جتھے تو آٹھے تے ظلم نہ ہوئے جتھے تو آٹھے تے شیاتیاں نہ ہوئن حضرت عثمان غنی رضی اللہ غدالان میرے محبوب نے اجازتہ دیتی آنے عثمان میری بیٹی نو نال لے کے اب شاول حجت کر کے چلے جاؤ میرے محبوب تے داماد غنی رضی اللہ غدالان نے حبشا والحجد فرمائی ہے یہ دو حبشا والحجد فرمائی کافی دنہ تو بعد لوگا نے پھلائے مسلمان انہوں مکہ اندر امن مل گئے حضرت غثمان غنی رضی اللہ غدالان آفتے نال تابیادار شرکار دے وغادار واپس آگئے پر مکہ اندر ہوں میں ہی ظلم ستم پیاؤن دے ایک ویلہ آئے مکہ والے آخ دنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم ناؤ زبیلہ ساں قتل کر دے نے آسمان والا ربان دے میں اپنے یار نوں بچا کے مدینہ تیوبہ دے اندر جا کے اپنے یار دیں تابیادار شرکار زیادہ کرنے نے ایدروں پر روغ رام پہ بند دے یار میرے والے کیا کرو یہ سارے کلوں میں پیسے لینے شروع کر دے یار میں تو ہی درج میرے والے رکھ کرو لے یس پیدو کا او ی قتل کا او ی خرد جو اپنی اپنی محبت اپنا اپنا پیار جن نے دینا اپنی جیب بل بے کے دینا جن دی جیب سنگڑ جاوے ہوندے بل میرا تیانی کوئی نہیں میں دی بے نا پی اما قرآن سنے کرو اپنی محبت اظہار کرو فرمایا وائز یم کرو بک اللہ زی نا کبرو آلی آلی کہہ دیو پھر کہہ دیو وائز یم کرو بک اللہ زی نا کبرو لے یس بیدو کا او یک دل ہوگا او یک خریج ہوگا وائز یم کرو نا وائز یم کرو اللہ واللہ خیر الم کری اگر رب اللہ لامین دے قرآن تے توجہ کرے گوٹے چھڑ کے رب دا سہار لے گئے قرآن سن کے سبان اللہ یا خیر میں رب دا قرآن جب پیش کر دی نہ فرما یم کورو بک لسین کف ہو لے یس بی دو گا آؤ یک دلو او یک رجو گا ویم کرو نا ویم کرو اللہ واللہ خیر لی ما کری رب للمین دا قرآن آم دے حسن اپنے معبوب نو حکم فرمائے سن یا اپنے یا رب بکر نال لے مکہ چھڑ کے اشرف الحجد کر کے جلے جاؤ اپنے تابعہ دار انمیا کھیا جے واپس دھوڑے کول ہا جان میرے محبوب مدینہ تیبہ دی اندر گئے مدینہ تیبہ دی اندر آقا علیہ صلات و سلام دی یار تابعہ دار بدا کار جان نشار آپ تینال تشریف لے گئے لوگ کو ذرکار جو غلام و توجہ کرے جے میرے محبوب مدینہ جا کے بھی قرآن سنایا کی سنایا تیرے ایکو جی بند میرے محبوب مدینہ جا کے کی سنایا جن جن وہاں دائیں بولے جڑا آپ نے آپ کو تنگ بیٹھے نہ بولے باقی بولو کی سنایا قرآن سنایا میرے محبوب مدینہ والے یا جا کے دن بھی قرآن سنایا دو بیر بھی قرآن سنایا رات نو بھی قرآن سنایا شام نو بھی قرآن سنایا قسمت چنگیا والے مقدران چنگ والے نشیب چنگ والے پاک چنگ والے میرے محبوب دے غلام بن گئے میرے محبوب نے پہلی مسجد بنائی مسجد انام رکھ مسجد قبا مسجد قبا پہلی مسجد ایمان والے اندھی مدینہ تیبہ دے اندر لوکو سرکار دیو غلام پھر ویلا آیا مسجد چھوٹی ہو گئی میرے میرے محبوب تیار اسمان آخ دے سونے آد دعا ماملت ہو گیا پیسے دے کی آگے 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 سونے آگے جڑی پہلے کل کی جے زبارہ دہرہ ہوتے شئی میرے محبوب فرمان دنے جڑا مسجد واس دے چاہ گا لے کے دے بے گا میں انہوں جنت بچا گا لے کے دے آگا میں جنت دی خوش آگا جنت دی زمان دے آگا میرے محبوب دی یار اس مان آف دے سونے آقوا ہو جو میں او جگہ لے کے اللہ دے نا وق وق چھڑی چیڑا بندہ مسجد تا نل پیار کرے چیڑا بندہ مسجد امام نل پیار کرے لوگ دیا نل ہے مسجد مول وی مول وی دا خیار رکھ پھر نہیں حال کے مسجد آب دے مسجد خطیب دے نال آب مسجد آب پی مسجد امام دے نال آب دی مسجد نال تام کرن والا مسجد دا خیار رکھ نوال مسجد دی سفائی دا خیار رکھ نوال لوگ کو عام بندہ نہیں ہون دا میرے محبوب نے فرمایا من بنا للہ مسجد بن اللہ لہو بی تام فی جل اللہ ایک واری دوبارہ آکھو جبان اللہ میں شیر نہیں پڑیا میں سرکار دا فرمان پڑیا شیر آل کافی میرے کو لہی کوئی نہیں میں حدیث سنا سکنا یا سرکار دا فرمان سنا سکنا جنو چنگا لگ دوبارہ آکھے سبحان اللہ فرما امام بن اللہ مسجد بن اللہ میرے میں بھو علیہ سلام دے علم آقا علیہ سلام نے فرما یا جن نے میرے رب دے گھر نو بنایا رب اون دا گھر جنت وچ بنا چھڑ دا اے عثمان فرما دے سونے آ میں جاگا لے کے اللہ دینا وقف کر دیتی اے میرے گرنٹی عطا فرماؤ میرے محبوب نے اپنے یار رب رب دا قرآن دے فرما یا لاؤ قسم بے آز البلد لاؤ اقسم بے آز البلد وانت ہل بے آز البلد ووالیدیوں وما ولد میرے محبوب والی صلات و سلام مدینہ تیب اندر تجریف لے آئے میرے محبوب تیار دے پین واسدے مٹھا پانی دا کمہ کوئی نہیں پین واسدے مٹھا پانی کوئی نہیں میر پورے مدینہ تیب اندر جڑا مٹھے پانی دے اوہ ایک یہودی دے کول یہودی مسلمان آنو پیسے آنال پانی دن دے کدھی دن دے تے کدھی نہیں دن دے میرے محبوب والی صلات و سلام مشفرہ فرمارے نے ہے کوئی بندہ ایسا جڑا مسلمان آنو پانی خرید پانی والا کمہ خرید پیر رمہ خرید لوے یہودی دے کول گئے نے یہودی نال معاملہ تہ پہ کر دے ایلان کر دیتا گئے ایک دن پانی اسمان پہ آن کے ایک دن پانی یہودی پہ آوے گا ایک دن واری اسمان دیو ہو گئی مدین اندر ایلان کر دیتا جاند ہے جس دن اسمان دیواری ہو سونیا ایلان کر دیو جن نو جن پانی چاہی دا ہو گئے آ کے پھار نہیں لوے گا کتھوں لب کے لیا یہ اسمان غنی رضی اللہ خدا آلان ہو برگ سخی بند آئے اہم نہیں قرآن آن دا فرما یا محمد الرسول اللہ کہہ دیو سبحان اللہ محمد الرسول اللہ واللزین ما اجد دا روح اللہ مہ بین هم ترا هم رک ان سجد ایب تھہو نا قد لم من اللہ وری دو آنا رب رب العالم ان دے قرآن دا جمع بند فرما یا محمد اللہ دے رسول نے واللزین ما آغود مراد ابو بکر شدی گر دی اللہ دالان روح ماء بین ہم آپس اندر پیار کرن والے آپس اندر محبت کرن والے آپس اندر عقیدت رکھن والے آپس اندر نرم 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 رہن والے پیار محبت محبت کرن والے روح ماء بین ہم تو مراد حضرت غثمان غنی رضی اللہ تعالی ہمیں یار کون عثمان رضی اللہ تعالی ہم اللہ رب العالمین اعلان فرمائے سونے آپ نے یار نال لہو یار نال لے کہ میدان بدر اندر جلے جاؤ حق و باطل تا پیلا مار کا میں سجان جان حق و حق علی دا کرن جان باطل علی دا کرن جان اسلام دا پیلا مار کا حق و باطل دا پیلا مار کا سجن لگ گئے میرے محبوب نے اپنے یار نو اعلان فرمائے او میرے یار میرے تابیہ دار رب آخ دے میدان بدر اندر تین سو تیرہ کننے اولی اولی کننے تین سو تیرہ میرے محبوب دے یار میدان بدر اندر پہنچے جا رہنے میرے محبوب دی پیاری بیٹی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی آپ بیمار نے میرے محبوب بتل گئے آقا نے اپنے دما دسمان بلایا عثمان جی سونے حکم ہوئے فرمایا عثمان میں پتہ لگ گئے میری بیٹی رکیہ رضی اللہ تعالی بیمار جی جی سونے میری بیوی دو آڈی بیٹی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی بیمار ساتھ علی صلات و سلام فرما دین عثمان میں رب دا حبیب دن اجازت دن تو میری بیٹی رکیہ دا خیار رکھ میری بیٹی رکیہ رضی اللہ تعالی ان حواست توائی لے گیا میری بیٹی رکیہ رضی اللہ تعالی ان حدی خدمت کر سونے آلو کی تانے مارن گے منافق بے ایمان آکھ نگے اپنے دماد نو چھڑ کے جلے گے عثمان دھر کے آدھ در دا نہیں گیا میرے محبوب لب کھول محبوب لب کھول محبوب رول سرکار بول میرے محبوب نے لبانو حلا آیا آقا مسکر آ کے فرما آیا میرے محبوب فرما دنے عثمان میں رب دی جاست نال تینو حکم پیاد نو تو یہ تھے مکہ مدینہ تیبا دی اندر میری بیٹی دا خیار رکھ میں جن نہ سواب میدان بدر والے آنو ملے گا او نہ سواب تین کار بیٹھے ملے گا جن نہ او تھے جا کے لڑنا لیا نو مل گا او نہ تینو کار بیٹھے نو ملے گا جی سون یا تو آڈا حکم میں لب آخنا میں لب آخنا واں میں تے من والا واں میں تے تو آڈا غلام تے تو آڈا تا بیادار میرے میں بو بارک صلات و شلام میدان بدر دی ایک پاسے سرکار تے غلام ایک پاسے سرکار تے دابیادار ایک پاسے سرکار تے فرما بردار نے ایک پاسی آپ تے منن والے نے آپ تے آڈر تے لب بے کہن والے نے آپ نو خاتم نبی کین منن والے نے آپ نو نبی آدھا امام منن والے نے آل حضرت مجدد دین تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں تیرے تر سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اللہ دی کشم جن شرکار نو من شرکار تے دابیادار بنے شرکار تے فرما بردار بنے اللہ حضرت نے انہ دے بارے اپنا قیدہ بیان فرما آیا آ فرما دنے و آخ دنے ان کی مہد دل کے ان کے کھلا دیے ہیں جس را چل دیے ہیں کھوچے بسا دیے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں میرے کریم سے گھر کترہ کسی نے مانگا دریاء بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اللہ رہ کے اب بھی جہنم نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریاء بہا دیے ہے میرے بریلی کے تاجدار کشتہ اس کے رسول نے فرمایا حضور قبل امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضور بابا جی خادم اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نرکہ غیر شیطام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جنہ شرکاتی غلامی تھی دنیا میں انہ دی بن گئی قبر میں انہ دی بن گئی جنہ جنہ دے ہاتھ سلامت نے تاج دار ختم نبو تین وار زندہ باز زندہ باز زندہ باز تاج دار ختم نبو اچھی بولو اچھی بولو تاج دار ختم نبو اللہ 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 میرے محبوب دی ختم نبوت دے تھوڑا جب بول لیا کر پالٹی بار بولن گیا شرم نہیں کر جی میں نون لکیا میں پیٹی آئی والا میں پتہ نہیں کھیڑا کھیڑا میں آگ کھیا جی تو قبر وچ جان آئی کسے تیرے نیڑے نہیں آمنا قبر وچ آمنا دے لال آنگے جندہ جندہ یقین حد کو کیا سبحان اللہ سرکار آنگے مربو کمہ دینو کمہ تکولو فیاضر رجول کسے پالٹی آلے نیڑے نہیں لگنا کیا ہونے کیا ہونے کسے پالٹی آلے تیرے نیڑے نہیں آنگے مدینے دا ماہی ارشا دا راہی بدو ہا دے جیرے والا واللیل دیا زلفا والا مازاد کاجل والا یاسین دیا سیریا والا تیرے سامنے آئے گا اللہ حضرت فرمایا میری قبر انی کو اچھی کھو دیا جے جدو میں قبر میں تجام سرکار تشریف لیا ون میں قدمہ دا بوسا لے کیا سونے میں ساری زندگی سب سے اللہ ہولا ہمارا نبی میرے محبوب علیہ السلام جو علام بات ختم کرنے ہیں میدان بدر حق کو باطل دا پہلا مار کا تین سو تیرہ ہزار اندھی تعداد ایک پازے ظالم کافر بے ایمان نے ایک پازے میرے محبوب دے غلام نے پھر رب نے اکھیا کیے رب اندھے میں فرشتیاں بھیج کے میں کی اکھیا جبریل میرے یار نوا کبر آمی نا مہمی تیرے نال یار نوا کبر آمی تیرے نال میں اپنی گل نہیں پیا کر دا قرآن پیا کہیں دے رب اکھیا ما کم می تو آدھے نال تین سو تیرہ نو رب نے پتہ نال ہم کنار کی تا میرے محبوب علی صلات و سلام دے غلام حضرت رقی رضی اللہ تعال نہ بار بار اپنے سرداج عثمان نو فرمدین عثمان جا مدینے دے چوب چوے میرے عبودہ کاسد کوئی نہیں آیا میرے عبودہ پیغام رسا پیغام لے کے آنو والا کوئی نہیں آیا کوئی آگ دست مینو میرے عبودی خبر کوئی آگ دست مینو میرے عبودہ پیغام کوئی آگ دست مینو میرے عبودی حال اللہ نے میرے عبود فتح نال عم کنار کی تے کہ نہیں کی تا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی بار بار مدین دے جو گندر آگے وے دینے آنو والا حل کوئی نہیں آیا او پیٹیا والے او اپنے سینے تحت رکھ کے ذرا میری گل سنے آج بیٹی دا تکھ وے کے تنو رات نو نید رن آن دی آج بیٹی تی تکلیف بے کے تنو رند رہن آج بیٹی تی پریشان نی لے کے تو اپنی دندگی ہار جان آج بیٹ تی تینو اپنی بیٹی نل کن پیار شرکار نو اپنی بیٹی حضرت رقی رضی اللہ تعالی عنہ نل کن پیار روئے گا میرے محبوب علی شلات و شلام خوشی خوشی نال میدان بدر بچوں حق و باطل دا پہلا مار مدینہ دے چوک اندر لوکا نے نکل کے آپ دا استقبال فرمایا مدینہ دے چوک اندر لوکی نکلے بچے نکلے بھٹیرے نکلے جوان نکلے باپے نکلے عورتہ نکلیاں بچیاں نکلیاں میرے محبوب دا استقبال کر نواز میرے محبوب نو بلکم کہنوا آستے میرے محبوب نو خوش امدین کہنوا آستے میرے محبوب نے اگے وکھے آق نو آپ دا Sask نظر نئی آیا میرے محبوب نے پیچھے وکھے آق نو آپ دا Brid نی میرے محبوب نے سج وکھے آق نو آپ دا yas سم نظر نہیں آیا میرے محبوب نے کھپے بکھیا آپ نو آپ دا تمہ دثمان نظر نہیں آیا میرے محبوب نے سوال کی تا آن والے ہو میرا تمہ دثمان رضی اللہ تعالی نو نظر نہیں آ رہے ایک بول کے اندر سنیا تو ہٹی پیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی آپ دا بھی سال مباکمہ لو گئے آپ دا بھی سال ہو گئے آپ دنیا تو چلیاں گئیاں انہا لیلہ و انہا علی رضی اللہ تعالی نو نظر نہیں رضی اللہ تعالی نو آپ نو دفنان واسطے گئے ہوئے آپ دے کئی یار بھی گئے ہوئے نے میرے محبوب نے فتح جڑی سی اے پریشانی میں چھ تبدیل ہو گئی میرے محبوب تھی آنکھاں جو آنسو ڈلو پے آپ کا رون لگ پے میرے محبوب پر مدن دلونی علا قبر ہاں دلونی علا قبر ہاں میرے محبوب علیہ السلام پہ جائے کھر جان دے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی نو نہا دے مقبر مبارک آقا تشریف لے گئے میرے محبوب نے جا کے دعا فرمائی حضرت عثمان نو گلین اللہ عثمان نو گلین اللہ عثمان نو گلین دلہ سا دی دیا عثمان نو اللہ دیا مرزیاں نے اللہ دی چیزی دی اللہ نے واپس لل لئی میں اپنی بات آئی ستاں میں تھے پیا کرنا ہوا چاند دن گزرے لے حضرت عثمان نو گنین رضی اللہ تعالی نو سرکار دی بار کا بچاز روئے آپ دیں آنکھاں جو آنسو جاری نے حضرت عثمان نو میرے محبوب نے پچھیا عثمان رونا کیوں ہیں عثمان آخ دے سونے آنکھ یہ دوں میں پہلے آنساں لوگ کی آندے سے نبی دا دماد آیا ہے سرکار دا دماد آیا ہے حضرت روکیہ دا سرکار آیا ہے سونے آدمہ دی والا رشتہ ختم ہو گئے میرے محبوب فرما دینے عثمان رونا میرے قول ہونے ہونے جبریل آیا ہے میرے قول ہونے ہونے جبریل آیا ہے سونیا جبریل کی حکم دیتا ہے آقا فرما دینے جبریل آکھئے رب العالمین فرما دے سونیا رب دا یا درے سونیا رب دا حکم سونیا اپنی بیٹی حضرت امی کل سوم دا نکا حضرت عثمان گلی رضی اللہ تعالی انہا نل کر دے ہو میرے محبوب دا توہرہ دماد عثمان دوسری مرتبہ جناب امی کل سوم رضی اللہ تعالی انہا دے نال نکا گیتا گیا رب دا قرآن میں نیخ دا لَيْسَ عَلَى الَّسِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُنَاغٌ فِي مَا طَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا آمَنُوا سُمَّتَّقَوْا اَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ